چودہ فروری کو مارکٹ میں آٹا ملے گا یا نہیں محکمہ خوراک نے تیاری کر لی ایک سو پینسٹھ سے زائی ٹرکنگ پوائنٹس فال نظر آئیں گے سیکیٹری فوڈز سمان بٹو اس بارے میں کہتے ہیں کہ مقامی مارکٹ میں سو فیصد آٹا دستیاب ہے ہر تال کی کال ناکام بنا دی ہے مسیح تفصیلات لیں گی عمران اکبر سیچی عمران متائے گا کیا لاحے عمل اس بارے میں آجیب معاملہ ہے بالکل اس وقت صوبہ بھر میں فلور ملرز کا محکمہ خوراک کے ساتھ اور تنازہ بھر گیا شدت اختیار کر گیا ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد محکمہ خوراک بھی آج اپنی پوری توانائی کے ساتھ تمام فلور ملرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوٹا فراہم کر رہا ہے ابھی تک کی طلاعات ہیں کہ آج محکمہ خوراک نے اسی فیصد کوٹا فراہم کر دیا ہے اور کل سے کیا صورتحال ہوگی سیکٹی فوڈ زمان مٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتائیے کہ کل کس طرح سے یہ ساری شدت کو کم کریں گے کیا یہ فلور ملز جو ہیں آٹا فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کیا ان کے پاس اتنی ٹرانسپورٹیشن ہے کہ اگر وہ جائیں رائیونڈ سے تو راوی روڈ پر آکے آٹا فراہم کر دیں گی جی بہت شکریہ جی ایک تو میں یہ تھوڑی سی تحصیح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے نا وہ ہنڈا پرسنٹ کوٹا جو ہے نا وہ گرینڈ ہوا اور مارکٹ میں آ گیا ہوا ہے وہ آٹا ابنڈنٹلی اویلبل ہے جہاں تک کل کے لیے تعلق ہے تو کل کے لیے ہمارا ایٹی پرسنٹ جو ہے اماؤنٹ وہ جمع ہو چکی تھی اور جو آٹال کی کول ہے وہ تو انشاءاللہ کال ہم معمول کے مطابق آٹا مارکٹ میں عام عوام کو وہ فراہم کریں گے سر لاہور شہر میں ایک سو پینسٹ ٹرکنگ پوائنٹس آپ کے لگتے ہیں کیا کل بھی ایک سو پینسٹ ٹرکنگ پوائنٹس سائیڈوں پر نظر آئیں گے انشاءاللہ بلکہ اس سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ ٹرکنگ پوائنٹس ہم اسٹیبلش کریں گے سر مقامی جو مارکٹ ہے وہاں پہ چار ہزار سے زائی دکانی ہیں جو آپ کے ریجسٹرڈ ہیں وہاں پہ بھی آٹا فراہم ہوگا جی دکانوں پہ بھی آٹا ہم فراہم کریں گے کیا اپیل کرتے ہیں آپ شہریوں سے شہریوں سے پیل یہی ہے کہ اس میں وہ پینک نہ کریں انشاءاللہ یہ معمول کے مطابق جو ہے آٹے کی سپلائی جاری رہے گی بالکل جی معمول کے مطابق آٹے کی سپلائی جاری رہے گی پینک نہیں کریٹ ہونا چاہیے اور جو حرطالہ اس کو نقام بنانے کے لیے محکمہ خوراک جو ہے وہ آہ اولین ترجیحات اس کو اس کی یہی ہیں کہ شہر بھر میں آٹا جگہ جگہ نظر آئے تاں کے شہریوں کو حیجانی کیفیت کا سامدہ نہ کرنا بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ نیکٹران وسیلیارہ محسن اکمی نے فلور میلز اسسوسیشن کے وقت کو مزاقرات کے لیے بلا دیا ہے حکومت کمیٹی فلور میلز اسسوسیشن کے وقت سے مذاکرات کرے گی حکومت کمیٹی میں سبائی وزرہ ایس ایم تنمیر بلا لفظ اور سیکرٹر خوراک پر شامل ہوں کے تفصیلات جانیں گے حسن ازا سے حسن آگاہ کیجے گا یہ بالکل پنجاب نے فلور میلز اسسوسیشن کے جانے سے جو احتجاج کیا جا رہا تھا اس پر نجران وزیر اعلیٰ پنجاب سے جن محسن ازا نقوی کی احساسی ادایت جو ہے سبائی وزرہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس سبائی وزرہ کمیٹی میں منصور قادر بلا لفظ احسن تنویر اور جو ہے یہ شامل ہیں جبکہ سیکرٹر خوراک زمان وطو بھی اس کمیٹی میں میمبر ہوں گے اور یہ کمیٹی نے فلور میلز اسسوسیشن کے وفد کو بھی مذاکرات کے لیے آج شام وزیر اعلیٰ آفیس بلالیا گیا ہے حکومتی کمیٹی فلور میلز اسسوسیشن کے وفد سے مذاکرات کرے گی اور ان کے جو بھی معاملات چھتے ہیں اس کے والے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا وفد میں پاکستان فلومی اسسوسیشن کے آسیم رضا چیمہ فلومی اسسوسیشن پنجاب افتخار مٹو لیاقت علی خان چودی ریاض حافظ احمد قادر سنے دیگر افراد شامل ہیں اور جو ہے ملاقات سات بجے شروع ہوگی اس ملاقات میں آٹھ کلب میں جو اس میں ملاقات کے کمیٹی کے ملاقات ہوگی اس میں اس معاملات کو بہتر بنانے کے والے سے بھی اقتماد دیا جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن میٹرو بس کے بعد میٹرو آرنس ٹائن ٹوین بھی بھوران کا شکار صفائی کمپنی ایس ای ایم سی نے آرنس ٹوین کے صفائی ورکرز کو تنخواہ دانا کی جبکہ آرنس ٹوین کے صفائی ورکرز گزرشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم آرنس ٹوین کے صفائی ورکرز نے تنخواہ ناملے پر صفائی کرنا چھوڑ دی زین رابطین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے زین بتائے گا ورکرز کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں نپران حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس معاملے پر شہر لاہور کا ماس ٹرانسٹ سسٹم بہرانوں کا شکار ہو چکا ہے میٹرو بس اور میٹرو آرنس ٹرین شدید مالی اور معاشی بہران کا شکار ہے میٹرو آرنس ٹرین پر صفائی کی ذمہ داری سنبھالنے والی کمپنی کی جانب سے ملازمین کے ساتھ ناروہ سلوک بڑھتا جا رہا ہے اور صفائی کمپنی اس ای ایم سی نے آرنس ٹرین کے صفائی ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی یہ لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی سے میٹرو بس اور آرنس ٹرین کی صفائی کا ٹیکہ واپس لے لیا گیا تھا اور نیجی کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا تھا تاکہ بہتر انداز میں صفائی کے جو معاملات ہیں وہ چلائے جا سکیں مگر نئی کمپنی کی جانب سے صفائی کا ٹھیکہ سنبھالنے کے بعد ان ملازمین کی تنخواہیں دبالی گئی ہیں اور میٹرو بس اور آرنس ٹرین کے صفائی ورکرز گزشتہ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کے بعد آرنس ٹرین کے صفائی ورکرز کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج جن جو صفائی کا کام ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بیشتر جو صفائی ورکرز ہیں ان کی جانب سے احتجاج جن جو میٹرو سٹیشنز ہیں وہاں پر اترانہ دیا گیا ہے کی کے ذہن بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ورسیر الہ پنجاب موسیل نقبی کی سیرے صدارہ تاہم اشلا آنس پی ایس ایل میچس میں پول پروک سیکیورٹی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تو وہیں آئی جی پنجاب اور جیف سیکیورٹری کو پی ایس ایل میچس کی سیکیورٹی اور دکھر معاملات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ورسیر الہ پنجاب موسیل نقبی کی سیرے صدارہ تاہم اجلاس ہوا ہے جس میں پی ایس ایل میچس کے حوالے سے سیکیورٹی کی اندرسامات کا جائزہ لیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے حسن عزا سے جی حسن آگا کیجئے گا مزیر الہ پنجاب سے موسیل نقبی کی سیرے صدارہ تاہم اجلاس ہوا جس میں امن و مان کی صورتحال پی ایس ایل میچس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی گئی وزیر الہ پنجاب کا چیورٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو فوری ملتان جا کر پی ایس ایل شکیوٹی اور دیگر معاملات کا جائزہ لینے کی ہدایت کیا وزیر الہ پنجاب کا تفصیلی ریپورٹ دیں گے ان کے اقامات پر سیر پنجاب اور آئی جی پنجاب ملتان کے لیے پی ایس ایل میچس کیوٹی کے حوالے سے جائزہ لینے کیلئے روانہ ہو چکے ہیں سیگر موسیل نقبی نے واضح کیا کہ پی ایس ایل میچس پنجاب نے فلپور سکیوٹی اقدامات کیے جائیں اور کسی بھی کتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور الڈی اے میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ کی سیٹ پر افسران کی تائیناتیاں چار ڈیپٹی ڈائریکٹرز ٹاؤن پلیننگ کو نئی زمداریاں تفییز کر دی گئیں ڈیپٹی ڈائریکٹر سندس اقبال خان ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون ون کی ڈسپوزل پر تائینات مزید تفصیلات لیں گے سینو لابدین سی جیز ہیں یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیڈکوارٹرز ٹاؤن پلیننگ الڈی اے کے جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں الڈی اے میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ کی سیٹ پر ترقی پانے والے افسران کی تائیناتیاں کر دی گئی ہیں اور چار ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہیں جن کو نئی زمداریاں تفییز کی گئی ہیں اس نوٹیفکیشن کی روح سے ڈیپٹی ڈائریکٹر سندس اقبال خان کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون 1 کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا ہے جبکہ ڈیپٹی ڈائریکٹر رابعہ خالد کی خدمات ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون 2 کے سپورت کر دی گئی ہیں اسی طرح ڈیپٹی ڈائریکٹر سندس حارون کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون سیمن کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا ہے اس کے علاوہ اڈپٹی ڈریکٹر رافیہ مجید کو ٹیکنیکل سیکروٹری بیلڈنگ پلین کی ذمہ داری دے دی گئی ہے ان افسران کو نئی ذمہ داریاں دینے کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زین شہر کی دو مرکزی شہرہوں کو موڈل روڈز بنانے کا ملصوبہ ہائی کورٹ کے جس سے شاہد کریم کی ہدایت پر الڈیے کا ایکشن دو موڈل روڈز پر واقعے دو سو اسی سے زائد املاک مالکان کو نوٹیسز چاری کر دیا گئے پارکنگ کے لیے مختص ارازی کو مکمل طور پر کلیر کرنے کی ہدایت مسئل تفصیلات لیں گے زین رابطین سری جی زین زین سے رابطہ بھال کریں گے اب بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس بارے میں شہر کی دو مرکزی شہرہوں کو موڈل روڈز بنانے کا یہ منصوبہ ہے جس پر ہائی کورٹ کے جس سے شاہد کریم کی ہدایت پر الڈیے کا ایکشن دو موڈل روڈز پر واقعے دو سو اسی سے زائد املاک مالکان کو نوٹیسز بھی چاری کر دیا گئے جبکہ پارکنگ کے لیے مختص ارازی کو مکمل کلیر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے دو موڈل روڈز پر واقعے دو سو اسی سے زائد مالکان کو نوٹیسز چاری کر دیا گئے اور پارکنگ کے لیے مختص ارازی کی ہدایت پر الڈیے کا بھی ایکشن زین سے رابطہ بھال ہوا ہے ان سے مزید جانیں گے جی زین لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے اکامات پر لاہور کی دو شہرہوں کو موڈل روڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی تناظر میں الڈیے کے جانب سے پہلے مرحلے میں ان موڈل چھڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ان چھڑکوں پر واقعے املاک کو بھی الڈیے قوانین کے مطابق ڈھالنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اسی تناظر میں دو موڈل روڈز پر واقعے دو سو اسی سے زائد املاک کو نوٹسز جاری کر دیا گیا ہیں الڈیے کے جاری کردہ نوٹس میں ان املاک مالکان کو پانچ قوانین پر عمل درامت کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور املاک مالکان کو دو روز میں نوٹس کا جواب جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے ان مالکان کو پلات کو لینڈ یوز کے مطابق استعمال کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ نوٹس میں انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ رہائشی پلاتوں پر ہونے والی کمرشل سرگرمیوں کو فل فور بند کر دیا جائے اس کے علاوہ دو موڈل شہراؤں پر بننے والی املاک کو منظور شدہ پلان کے مطابق تعمیر کرنے اور اس میں ترامین کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں جبکہ املاک کے باہر پارکنگ کے لیے بہتر انتظامات ہونے چاہیے یہ بھی نوٹس میں ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ پارکنگ کے لیے مقتصرازی کو مکمل کلیر ہونا چاہیے روف ٹاپ گارڈنگ اور سولر پینل لگانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ان املاک مالکان کو دو روز میں عمل درامت کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے تاہم ہائی کورٹ میں ہونے والی دیکسٹ ہیرنگ پر لڈیے کے جانب سے یہ رپورٹ جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں پیش کی جائے گی شکریہ زینب کا آپ کو بتائیں کہ چیرنگ پروز دھماکے کے شہدہ کی آج چھٹی برسی منائی جا رہی ہے چیرنگ پروز پر دھماکے کے میں شہید ہونے والے پولیس احلکاروں کی یاد میں شمائی روشن کی گئی ہیں تو وہیں شہید احمد مبین اور دیگر شہدہ کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی شہید کیپن ریٹائر سید احمد مبین کی عظیم قربانی کو اخراج کے دربی پیش کیا گیا ہے چیرنگ پروز دھماکے میں شہدہ کی چھے مئی ورسی ہے اور چیرنگ پروز پر دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس احلکاروں کی یاد میں شمائی روشن کی گئی ہیں شہید احمد مبین اور دیگر شہدہ کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی مزید تفصیلات جانیں گے شہزیب شہزاز سے شہزیب اس تقریب کے حوالے سے بتائیے گا جبکل مال روڈ جادگار شہدہ پر ٹریفک پولیس احلکاروں کی جانب ایک ایونٹ کا نقاط کیا گیا ہے جس میں تیرہ پروری دو ہزار سترہ کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمائی روشن کی جاری ہے اور بقاعدہ طور پر فاتح خوانی کی جاری ہے اور لیڈی احلکاروں سمیر ٹریفک اسسٹن نے بھی بریت اداد میں یہاں پر شرکت کی ہے کچھ دیر میں یہاں پر سی ٹیو لخور مستلسل پروز پہنچ کر بھی شمائی روشن کریں گے جبکہ اس موقع پہ ایس پی سی ٹی شہزاد خان اور ایس پی ٹریفک سویب اشرف بھی موقع پر موجود ہیں اور جو ہماری بات ہوئی ہے ایس پی سی ٹی شہزاد خان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ مکمل طریقے سے اپنے شہدہ کو یاد رکھنے کے لیے ان کا عالی مقام اور ان کی بلندی کے لیے دعائیں خیر کرنے کے لیے قرآن فانی کی جاری اور آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا جبکہ پاک آرمی اور جو پولیس کے جوان ہیں جو شہدہ ہیں ان کا خون جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گا بہت ہی افسوس تاک باقیہ جو ہے وہ تیرہ فروری دوہزار شہدہ ستارہ کو پیش آیا تھا چیرنگ کراوس پر جس میں کیپٹن ڈیٹائر موبین احمد شہید جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایس پی اور دیگر پولیس ہلکار بھی شہید ہوئے تھے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس ایونٹ کا ہر سالے نکات کیا جاتا ہے اور یادگار شہدہ مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ شمع ایروشن کی جاتی ہے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اور ٹرافیک الکار جو ہے وہ اس میں برپور دریقے سے حصہ لیتے ہیں جبکہ اس موقع پر جو ہے وہ دولپین الکار بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اپنے شہدہ کے لیے یہاں پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ازبکستان کے سفیر کا دورائی لاہور چیمبر سردر کاشف انور اور سینئر نائب سردر زفر محمود چودری سے ملاقات پاکستان ازبکستان کے درمیان کلٹرل مذہبی تعلقات ہیں دونوں ممالک بہت سے عالمی تنظیموں کے ممبر ہیں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ٹویٹ ایگریمنٹ بھی ہیں مذہب تفصیلاتیں گے ابب القادر سے پاکستان میں ازبکستان کے سفیر اپک عارف عثمان اوف کا لاہور چیمبر کاشف انور اور سینئر نائب سردر زفر محمود چودری سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان اور ازبکستان کے مہبین باہنی تجارتی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ دونوں ممالک کے مہبین جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اپنی مکمل متر تک یہ جاری رہے اور ازبکستان پاکستان کی بندرگاؤں کو استعمال کریں چینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی پورٹ زبردست مواقع فراہم کرتی ہے اور اس حوالے سے سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بادنی تجارت کا فروک ترجیہات میں شامل ہونا چاہیے چیمبر اور پرائیویٹ سیکٹر لیول پر جو ملاقاتیں اور جو تجارتی دورے ہیں وہ بڑھنے چاہیے ازبکستان سے تعاون تجارت اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس حوالے سے دونوں جو لاہور چیمبر کے صدر اور سینئی نائب صدر تو ان کی جانب سے موقع پر خیار کیا گیا کہ لاہور چیمبر ازبکستان کے ساتھ تمام جو ہے سنتی تجارتی اور دیگر معاشی تعلقات کو پڑھا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کلچر اور مذہبی تعلقات ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا اور ناظرین جس کا تھا انتصار آ گیا وہ شاہ کا جی ہاں پاکستان میں کرکٹ لیگ کا میلہ سچ گیا ہے شائکین کرکٹ منپسند ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پرازم ہے تو وہیں پی ایس ایل ایٹ کا میلہ سچنے کو تیار ہے دلوں کے دھڑکنے تیز ہو چکی ہیں تمام نصرے ملتان سٹیڈیم پر ہے ہر کوئی اپنے من پسند کھلاڑک کے گنگاتا دکھائی دیتا ہے مزید افصالات جانیں گے مبین حیدر سے جی مبین بتائیے گا بلکل ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان جو پی ایس ایل کی سیریز 30 کا آغاز کر دیا گیا ہے شاہ کی نے کرکٹ بہت پور جوش ہیں لے کر دفاعی چیمپنین لہور کلندر اور ملتان سلطان کا میچ ہے دیکھ رہی ہے کہ کیسا مقابلہ رہے گا کانٹے دار مقابلہ رہے گا پی ایس ایل ایک بڑا برینڈ ہے اور دونوں ٹیمیں کافی سٹرونگ ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا تو جیسا کہ یہ لہور ہے سارے لہور کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری سپورٹ ملتان کو ہے انشاءاللہ اس میں کافی بڑے پلیئر جیسے کیرم پلار ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں اور ڈیویڈ میلر ہیں اور ہماری ان کے وجہ سے سپورٹ ملتان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ملتان ہی جیتے گا ایک اور شکریٹ شاکین جو خاتون ہے مرشد موجود ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی گریٹ کیسے لگتا ہے کیون جیتے گا اور کس طرح کے میچ رہے گا آج کا جی بالکل اس میچ کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ پی ایس ایل سب کے دلوں کی دھڑکن ہے اور انشاءاللہ لاہور کلندس کو سپورٹ کر رہے ہیں لاہور ہے لاہوری ہیں تو پھر لاہور کلندس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا ملتل جیس بات ہیں کچھ لاہوری ہیں کچھ ملتان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ بتائے گا آپ کی خیال سے میچ کیسے رہے گا کون جیتے گا اور کیا صورتحال رہے گی میچ کی آج میرے خیال سے تو میچ جو ہے تھوڑا ٹاف ہوگا دونوں ٹیم میں اچھی ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے شاہین فریدی بھی نیا نے گمبیک کر کے آرہا ہے اپنے انجری کے بعد ٹھیک ہو کے تو ہماری اس سے کافی امیدیں ہیں اور وہ کیپٹن بھی ہمارے لاسٹر میں بھی انہوں نے جیتا دیا تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ لاہوری جیتے گا پی ایس ال کا فائنل بھی اور یہ میچ نیسے کہ آپ نے سنا کہ اپنی اپنی ٹیمز کے ساتھ اپنے خلاڑیوں کے ساتھ آبستگیاں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا میچ ہے میچ میں جانتے ہیں کہ سپورٹ کے اندر ہار جیت ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں کون جیتے گا کیا فاتھی جو اپنی ٹیم ہے لاہوری دفاعی چیمپین رہی ہے اپنی ٹائٹل کو برقرار رکھے گی یا پھر ملتان سلطانوں سے ٹائٹل جھیر لے گی دیکھتے ہیں آج کی میچ میں کیا ہوگا مزید صورتحال صاحب کو اگاہ رکھیں گے آگے لیکھیں میچ کی ساتھ یہ گفتگو آپ نے منعیزہ کی اب کچھ بات کریں گے فلور میلس ایسوسیشن کے ہرتال کے حوالے سے تو فلور میلس ایسوسیشن کی ہرتال کی دھمکی گروپ لیڈر رانہ عبدالباسد کا دورانے پریس کانفرنس ہرتال ناکام بنانے کا اعلان کہا کہ ستر فیصد فلور میلس ہمارے ساتھ ہیں کچھ اناثر ہرتال کر کے معاشت خراب کرنا چاہتے ہیں میں سے تفسیرات لیں گے رانہ عبدالباسد سے جی رانہ عبدالباسد فلور میل ایسوسیشن کی طرف سے ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام میں شدید بے چانی پائی جا رہی ہے اور بڑی داد میں لوگوں نے آٹے کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کئی دن تک شاید ان کو آٹا نہ ملے فلور میلس ایسوسیشن کے گروپ لیڈر رانہ عبدالباسد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں جن لوگوں ہرتال کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان سے ہم روکیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہرتال کا حصہ نہ بنیں ملکی حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم غریب آدمی کو آٹا پنچا سکیں لیکن اس وقت تقریباً سیونٹی ایسی پرسینٹ جو ہے وہ ملے ہرتال میں سا نہیں لے رہی یہ ایک گروپ صرف ہرتال کر گا ملکی معیشت کو نقصان پچانا چاہتا ہے اور غریب آدمی کا اتصال کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی آٹا سب کو ملے گا اور صاحب مطمئن رہے کوئی زخیرہ اندوزی نہ کریں انشاءاللہ آٹے کی کوئی قلت پیدا نہیں ہوگی ہی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ آٹا عوام تک پہنچے گا ستر سے اسی پرسنٹ ملے جو ہیں ٹھیک ہے سجاد حسین نے ہمیں آگاہ کیا اس توالے سے جو کہ ان کے ساتھ موجود تھے رانہ عبدالباسد انہوں نے ہمیں تمام تر تفصیلات دی بہت شکریہ آپ کا اس سے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھر باست اتنا ہی آپ دیکھتے رہی لاہور نیوز